موسیقی 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 پائید سترہ آگز دوہزار تیرہ میں فروخت کے لیے پیش ہوئی جس کی نلامی کے دوران پچیس ملین ڈالر کی بولی لگائی گئی تھی آگے بڑھتے ہیں جی کچھ بات کر لیتے ہیں نیو سٹوری کے حوالے سے ہمارا شہر جو ہے وہ ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ سیف سیٹی آتھارٹی کے کیمرے خراب ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے جو مجرم ہیں جو ملزم ہیں ان کو کھلی چھٹی مل گئی ہے پچھلے پندرہ دن میں ڈکیتی مضاحمت پر چار قتل ہوئے ہیں شہر میں یعنی یہ ریشو بہت زیادہ ہے اور کرائم کا جو گراف ہے وہ بھی دن بہ دن اوپر کو جا رہا ہے اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی نمائندہ لاہور نیوز عمر جاوید اور ارسلان حیدر آپ دونوں کو پرگیم خوش آمدید کہتے ہیں عمر آپ سے آقاس کر لیتے ہیں پندرہ دن میں چار قتل بہت زیادہ نہیں ہے یہ ڈکیتی مضاحمت پر قتل ہیں قتل تو اس سے بھی کئی زیادہ ہیں جیسے اگر عمومی طور پر دیکھا جائے تو کم از کم ایک کوارٹر کے اندر ڈکیتی مضاحمت پر چار قتل ہوتے ہیں یعنی تین ماہ کے اندر اگر یہ چار قتل ہوتے تو پھر بھی کچھ سمجھ آتی تھی لیکن یہ پہلے سال سال کے آغاز کے پہلے پندرہ روز میں یہ قتل ہوئے ہیں پہلا قتل کو لکپت کے علاقے میں ہوا وہاں پہ سیکیورٹی گارڈ کو قتل کیا گیا اور تقریباً سات لاکھ روپے چھین کر لے گئے دوسرا قتل بھی صدر ڈیوین کے اندر ہوا وہاں پہ بھی سیکیورٹی گارڈ نے ایک فیملی کو ڈاکو لوٹ رہے تھے اس کو روپنے کی کوشش کیا اور اس کو قتل کر دیا گیا آہ تیسرا قتل آہ سٹی کے علاقے میں ہوا جبکہ چوتھا قتل جو ہے وہ جو روز مانگا کے علاقے میں ہوا وہاں پہ سیکیورٹی گارڈ کو قتل کیا گیا اور اس سے پانچ لاکھ روپے لوٹ کے لے گئے یہ صرف قتل ہیں اگر ڈکیتی مضامت پر زخمی افراد کی بات کی جائے تو کم از کم اس پر پانچ افراد جو ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں پہلے پندرہ دن کے جن کو ریپورٹ کیا گیا ہے ابھی پولیس جو گو سلو کی پولیسی پہ آگئی ہے کہ وہ ایف آئی آرس کا اندراج ہے وہ اس میں تاخیر کرنا شروع ہوگی یعنی ڈکیتی ڈکیتی میں یعنی نا ریپورٹ ہو نا خبر آئے نا پتا چھولے اور یہ تو وہ چیزیں ہیں جو میڈیا کو پتا چل گئی ہیں تو یہ چل گئی ہیں ورنہ پولیس نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی کہ یہ مقدمات پردے ڈال دیے جائیں اور اس کو پالیا جو ہے ارسلان آپ کی طرف آؤں گی پولیس کا یہ ہمیشہ سے روئیہ رہا ہے کہ چاہے کوئی بھی کرائیم ہو جائے مقدمہ نہیں درج کیا جاتا ریپورٹ نہیں اس کو کیا جاتا کہ ہمارے جو ریشو بھڑے گی تو بدنامی جی دیکھیں جیسے ابھی عمر جویس صاحب نے بتایا ہے کہ بکیتی مضامت پر جو قتل کی تدات تھی اس وقت چار ہوگی شہر میں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ یہ جو کیسیز تھے جب ہم نے ریپورٹ کیے اس کے بعد کوریچ بھی کی ان میں ان میں سے دو کیسیز اس کو میں نے کور کیا تھا جن میں جو مدعی مقدمہ تھے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پولیس جو ہے وہ پہلے فورس کر رہی تھی کہ یہ آپ کی کوئی ذاتی دشمنی تھی اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی منظر آم پر آئی سی 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 فوٹیج بھی دی گئی پولیس کو اس کے باوجود پولیس کی جانب سے کہا گیا کہ جو مدعی مقدمہ کا یہ الزام تھا کہتے کہ ہم نے پولیس نے ہمیں یہ فورس کیا کہ آپ اس کو قتل کا مقدمہ جو ہے نا وہ درج کروالے ہیں اس پہ جو اس کو اب ڈکیتی کا مقدمہ نا درج کروائیں لیکن ان کے اس کے بعد جب یہ خبر ہمارے تک پہنچی انہوں نے ہم نے میڈیا پر چلائی اور اس کے بعد پولیس نے جب اعلی افسران نے نوٹس لیا اس بات کا تو پھر تمام تر شواہدی کٹے کرنے کے بعد جو ہے نا ایک روز کے بعد اس واقعے کا مقدمہ ڈکیتی قتل کا جو تھا وہ درج کیا گیا اسی طرح جو جتنے بھی واقعات بہت ایسے چوز وہ فورس کرتے ہیں کہ آپ اس کو چوری کی واردہ یا چھپٹی کی واردہ جو ہے نا وہ اس کے اوپر درجتے والے اور اس کے اوپر جو نا ہم آپ کے ساتھ کمپنسیٹ کریں گے کوئی گینگ پکڑا جائے گا تو آپ اس میں ریکوری دے دیں گے اس طرح کے واقعات جو ہے نا وہ سامنے منظر ہے ہم پہ آ رہے ہیں لیکن جو کرائم جو تھا وہ تو بڑھتا جا رہا ہے یہ پہلے سولہ دنوں میں قرائم کی ریشو جو ہے نا یہ خوفناک حد تک جا چکی ہے شہر لہور خوفناک حد تک جا چکی ہے تبدیلی حکومت آئی تقریباً ڈیرھ سال گزر چکے ہیں پولیس ریپارم کی بہت بات ہوئی پانچوے آئی جی صاحب ہیں چار بار تبدیل ہو چکے ہیں اس کے بعد بھی جو ہے وہ قرائم بھڑتا جا رہا ہے کیا ریزن سمجھ آتی ہیں عمر پولیس ریپارم جو ہیں وہ ہم لوگوں نے ایک ٹرم جو ہے وہ پکڑ لیے لیکن اس سے پہلے پولیس کو آپ مورلی بہت سٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے روئیوں میں بہتری کی ضرورت ہے روئیوں میں بہتری بھی ضروری ہے کیونکہ اگر تھانہ کلچر جس کو ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک بندہ تھانے جاتا ہے اور اس کو وہاں پہ ریلیف نہیں ملتا تو ڈیفینلی وہ فسٹریٹ ہو جاتا ہے اور پھر اس کا پولیس کے اوپر سے اعتماد بھی اٹھ جاتا ہے ہمیں پولیس کی نے کامر مسیح نامی شخص کو مار دیا گیا اور پھر نے کتنے لوگوں کو جو ہے وہ قتل کیا اور کچھ بھی نہیں بنا ان معاملات سے جسی طرح کسٹوڈیل ڈیتھ کے بعد پچھلے اگر چھے ماہ کی بات کی جائے تو کسٹوڈیل ڈیتھ جب ہوئی یعنی دوران حراستگی موات واقعہ ہوئی ملزمان کی تو اس کے بعد پولیس جو تھی وہ بہت زیادہ بیک سٹپ پیچ لی گئی تھی اور افسران کی جانب سے ایسی پولیسی نیاں دی گئی لیکن انہوں نے خود سے مدعیان کو کہنا شروع کر دیا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے اگر ہم کچھ کریں گے آپ کو ملزم پکڑ لیں گے تو ہمیں عدالتوں میں جانا پڑ جائے گا یا افسران ہمیں معتل کر دیں گے اس کی وجہ سے انہوں نے کام چھوڑ دیا تھا دیکھیں غلطی ایک کرتا ہے اور اس کی وجہ سے پوری پولیس فورج جو ہے وہ اپنا رویہ ایسا اپنا لیتی ہے کہ شہری جو وہ خوار ہونے پہ آ جاتے ہیں سی سی پیو لاہور ابھی نئے آئے ہیں آئی جی پنجاب جو ہیں وہ نئے آئے ہیں میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ ان کو فوری طور پر اس میسیج کو ڈسپنس کرنے کی ضرورت ہے کہ جو کام کرے گا وہی صرف فورس مرے گا گو یہ تو آتے ہی انہوں نے پہلے دوسرے دن ہی پیغام دیا تھا لیکن وہ صرف بیان ہی لگا ہے صرف دغووں تک نہ رہے بیانات تک نہ رہے یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی شہری کو ریلیف دینے میں ناکام ہے پولیس افسر تو اس کو فوری طور پر چینج کر دینا چاہیے اور لاہور اتنی فاسٹ پچھ ہے کہ یہاں پر آپ سلو نہیں کھیل سکتے یہاں پر ٹونٹی ٹونٹی میں اچھی ہوتا ہے لیکن یہ لوگ جس طرح سلو اننکس کھیل رہے ہیں لاہور پلیس اس طرح تو کرائم بڑھتا جائے گا اور لاہور جہاں وہ کاسمو پولیٹن سٹی بن چکا ہے یہاں پر کرائم اگر ایک دفعہ بڑھ گیا تو پھر اس کو کنٹرول کرنا نہ مہتے ہیں کابو کرنا بہت مشکل ہو جائے گا ارسلان پولیس پورس کی ہم بات کرے ہیں ڈالفین بنی پیرو بنی کوئک ریسپونس بنی ہماری پولیس پورس ہے یعنی اتنی ساری پورس بنی لیکن اس کے باوجود کرائم ریٹ اوپر جا رہا ہے اور پولیس والوں کے روئیے یہ ہیں کہ انہوں نے اپنے جو ہیں وہ تارچر سیل وہ بھی ہم نے سٹوری دیکھی تھی کہ وہ غیر قانونی بنا رکھے تھے جس پہ لوگوں پہ وہ تشدد کرتے ہیں یہ تارچر سیل تقریباً ہر جگہ پر ہر تھانے کی حدود میں ہی ایک جو ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ واقع ہے موجود ہے کیونکہ دیکھیں پولیس جن بھی جو لوگ ہیں ان کو حراست میں جب لیتی ہے تو اگر ان پر مقدمہ درج نہیں کیا تو پولیس نے انہیں پولیس ٹیشن میں تو رکھنا نہیں ہے تو ان کو کسی بھی کوٹ کے بیلف سے بچنے کے لیے یا کسی بھی اس طرح کے معاملہ سے بچنے کے لیے پولیس ان کو کسی بھی نیجی جگہ پر رکھ لیتی ہے یا اپنے کسی جاننے والی کی پلیس پر یا کسی فیکٹری میں یا کسی بھی جسے ہم تارچر سیل جو ہے نا وہ کہہ سکتے ہیں اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ تھانے میں موجود جو باقی افسران ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ پتا ہے اب سے تقریباً چھ مہینہ قبل ہی ہم نے ایک سٹوری بھی دیتی اسی طرح ایک بدامی بار کے علاقہ میں کہ ایک بچے کو حراست میں لیا اس کے بعد جب اس کے بلکل کی تارچر سیل کا وہ بڑا مہم تو ایسے چو جو تھے وہ خود اپنی نگرانی میں بچے کو جو ہے نا ایک فیکٹری میں وہاں پر بند کر کے ایک اہلکار کو پاس کھڑا کر کے چلے گے جس کے بعد وہاں پہ جو لوگ تھے جو وہاں کے علاقہ مکین تھے انہوں نے اس فیکٹری جو گدام کا دروازہ توڑا وہاں سے بچوں کو باہر نکالا اس کی ویڈیوز بنائیں دیکھا سب کچھ پھر وہ ایسے چو بھی موتل ہو گئے تھے ٹھیک ہے جی پلاننگ تو ہو چکی ہے اب دیکھتے ہیں کہ پلاننگ کس حد تک کامیاب ہوتی ہے بہت شکریہ ارسلان حیدر عمر جاوید آپ ہمارے ساتھ موجود رہے لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ بھٹی ہوئی ہمارے ساتھ رہیے لاہور باہر کی جانب سے ہڑتال کا اعلان کر دیا جاتا ہے دیکھیں یہ ماضی کی بات تھی لیکن آج خوش آئین بات یہ ہے کہ جو نومنطح صدرہ انہوں نے اعلان کیا ہے لاہور نیوز کے اس پروگرام جاگو لاہور پر کے غیر ضروری ہڑتالیں نہیں ہوں گی اور اس کی سب سے بڑی وجہ انہوں نے بتائی ہے کہ اس سے سائلین کو براہ راست مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ انہوں نے خود ہی محسوس کیا کیونکہ یہ خود بھی وکیل ہیں پیش ہوتے رہے ہیں تو میرے حیال میں یہ سب سے زیادہ ان کو بھی پروبلم ہوئی تھی انہوں نے یہی اعلان کیا کہ میں غیر ضروری ہڑتالیں نہیں کروں گا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں نیشنل کاؤز کا اگر معاملہ ہے ٹھیک ہے آپ کریں ہڑتال اب چلیں اس سارے معاملے کو لے کے لیکن اگر آپ لیکشن جیت جاتے ہیں میں پڑھ رہا تھا ایک بار تھی پنجاب مجھے نام زلے کا یاد نہیں ہے تو انہوں نے لیکشن جیتنے کی خوشی میں اگلے دن یوم تشکر امنائے اور پھر ہڑتال کر دی اب اس میں سائلین کا کیا قصور ہے جو دور دراز کے علاقوں سے بچارے آنے ہیں ان کا کیا قصور ہے تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے تو یہ اچھی بات ہے سر ہڑتالیں نہیں ہوگی پھر انشاءاللہ اگر ضروری ہڑتالیں نہیں ہوگی لیکن ایک بات آپ کو ضروری ہڑتالیں کونسی ہوتیں ضروری ہڑتالیں وہ ہوتی ہیں جب پاکستان بار کونسل ہڑتال کی کال دیتی ہے تو وہ میری سپروائزری بارڈی ہے مجھے اسے فالو کرنا ہے جب پنجاب بار کونسل ہڑتال کی کال دیتی ہے تو وہ سپروائزری بارڈی ہے اس کو فالو کرنا ہے جو ہڑتالیں لاہور بار اسوسیشن کے پلیٹ فارم سے ہوتی تھی جو صدر لاہور بار جس کا اعلان کرتا تھا وہ ایک آخری حد تک بھی انشاءاللہ نہیں ہوگی نہیں ہوگی ٹھیک ہو گیا جی جب تک معاملہ کوئی بہت خراب نہیں ہو جائے گا تب تک کوئی حرطان ہم نہیں دیکھے اللہ نہ کرے جی معاملات خراب ہوں اجازہ سکیورٹی کے کچھ بات کر لیتے ہیں کہ آئی روز ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ عدالتوں میں کبھی وارک تھو گیٹس خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر وکلا کی ایک بڑی تعداد ہے اور ناصر وارک تھو گیٹس جو مزمانہ وہ آکے فائرنگ کر کے چلے جاتے ہیں اسلحہ اندر موجود ہوتا ہے قتل کے واقعات ہو جاتے ہیں فائرنگ ہو جاتی ہے اور اب بڑھتے جا رہے ہیں گی اس کا مناسب جواد تو سیکیورٹی آفیس ران کو دینا ہے سر آپ ہیڈ ہیں میں ان کا ہیڈ نہیں ہوں وکلا کمیونٹی کے نا وکلا کمیونٹی میں نے وکلا سے یہ گزارش کی ہے کہ آپ دسپلین کو فالو کریں آپ خود بھی تلاشی دے کر جائیں جب وہ سائل دیکھے گا کہ اس کا وکیل تلاشی دے کر جا رہا ہے تو وہ خود بھی تلاشی دے کر جائے گا لیکن وہاں پر بنیادی سہولیات نہیں ہیں سیکیورٹی داروں کو بھی تو آپ نے کہنا ہے نا کہ ہمیں حفاظر چاہیے واق تھو گیٹس جو ہے وہ سیمپل ایک نمونے کے طور پر وہاں لگے ہوئے ہیں وہ ورکنگ کنڈیشن میں نہیں ہیں جو ان کے پاس سکینرز ہیں وہ قابل استعمال حالت میں نہیں ہیں میں سس پی سیکیورٹی لاہور سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ امیجیٹری وہ یہاں پر سیکیورٹی کا نظام کو بہتر بنائیں اور جب تک یہاں پر سیکیورٹی کا نظام بہتر نہیں ہوگا ایک مظلوم شخص جو اپنے کسی سائل اپنے کسی عزیز کے قتل کی پیروی کے لیے آ رہا ہے وہ عدالت تک پہنچنے کا بالکل تصور بھی نہیں کرے گا کیونکہ وہ خود کو سب سے زیادہ غیر محفوظ وہاں تصور کر رہا ہے جہاں سے اسے محفوظ تصور کیا جانا چاہیے نا صرف سائلین بہت سارے وکلہ اس کا نشانہ بنے ہیں سیکشن کورڈ میں فائرنگ ہوئی دو وکیلوں کا قتل ہو گیا اور یہ سارے معاملے تو پولیس نے دیکھنے ہیں ماضی میں ہم نے دیکھا کہ اس طرح سے سیکیورٹی کے اوپر بار نے کام نہیں کیا تو اس پر ہم کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کا کیا اس کے اوپر لائے عمل ہوگا سائشن جگہ لہور سے چیف جسٹس سے بہت سارے ایشوز کے معاملات حل کرنے کے لیے آپ کے سینئر دوست صافی جو کوٹ ریپورٹنگ کرتے ہیں وہ اس بات کے گواہ ہیں اور آپ بھی ماشاء اللہ بہت سینئر ہیں جب میں سیکٹری لاہور بار تھا دوزارٹ پانچ چھے میں تو میں نے تین سینئر صافیوں کے ساتھ مل کے دو ایس ایس پی حضرات کے ساتھ مل کے دو سیکٹری صاحب آنگی ہم لوگ اس میں شامل تھے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی اور سیم وہی طریقہ کاریز دفعہ بھی ہوگا کہ کوئی بھی ڈسپیوٹ کوئی بھی واقعہ جب ہوگا تو وہ سب سے پہلے کمیٹی میں جائے گا اور اس کمیٹی میں جانے کے بعد ہم حتل وسائل ریزولف کرنے کی کوشش کریں گے اور جہاں وکیل غلط ہوں گے وہاں ہم ان کو گزارش کریں گے کہ آپ اس معاملے پہ پالوجیز کریں اور جہاں کسی اور کا کردار ہوگا تو پھر اس کو بھی بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں اس معاشرے میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے ٹھیک ہے سر گزرے سال کا واقعہ ہے پی آئی سی سال کا اختتام جو ہے وہ بڑا ایک ناخوشگوار واقعہ سی ہوا کیا موقف ہے آپ کا اس پہ جو بکلا اس میں شامل تھے ان کو سزائیں ہونی چاہیے دیکھئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی آئی سی کا واقعہ جو ہے اس کے دونوں جانب مضبوط دلائل ہو سکتے ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب وہاں پر واقعہ جہاں سے شروع ہوا اس واقعے کی ایف آئی آر درج ہونے کے بعد قانون کے مقابل کاروائی نہیں اگر وہ اس ایف آئی آر میں نامزد ملزمان اور ایم ایس کے خلاف کاروائی ہوتی اس وقت انتظامیہ نے کمزوری کا مظاہرہ کیا میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب کسی شخص کو انصاف نہیں ملتا تو تب وہ دوسرے رستے کی طرف جاتا ہے لیکن میں پھر بھی اس کو سپورٹ نہیں کرتا وہ ایک غلط فیصلہ تھا وہاں قطعی نہیں جانا چاہیے ٹھیک ہو گیا چلیں آپ نے خودی جو میرا سوال تھا اس کا جواب دے دیا کہ غلط تھا اور غلط ہے اچھا اثر نوجوان بکلا اور خاص طور پر قواتین بکلا کی تعداد بھی اب کافی بڑھ گئی ہے پہلے ماضی میں کم ہوا کرتی تھی ان کے لیے کیا ہونے جانا ہے ان کے لیے سب سے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ ان کو وہاں پر پاؤں رکھنے کی جگہ دی جائیں ان کو وہاں پر بقیدہ سٹنگ پلیسیز مہیا کی جائیں اور خاص طور پر جو نوجوان بکلا اور خواتین ہماری چھوٹی بہنیں بیٹیاں پریکٹس میں آ رہی ہیں ان کو بہضابطہ لاہور کے جو بہترین چیمبرز ہیں ان کے اندر اس اسیسییٹ لائرز کے طور پر اکاموڈیٹ کیا جائیں میں آپ کے توسط سے اور آپ کے پروگرام کے توسط سے اپنے ان سینئر بکلا سے اور ان کارپیٹ چیمبرز سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ لاہور باہر کے ساتھ مل کر ایک ویب سائٹ کا کیم کریں وہاں پر جو نئے آنے والے بکلا ہیں وہ اپنا سی بی ڈراب کریں گے ایک پلیٹ فارم مہیا کرنے کی سوچی سواری ہے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ایسی کہ اس طرح کے جو ہیں وہ پرائیوٹ چیمبرز میں اور ان میں جگہ دی چاہے لیکن ہوا نہیں سر ہوا اسی لئے نہیں تھا کہ عملی طور پر کچھ نہیں ہوا کیونکہ جس طرح سہدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کمیٹی بنے گی تو ظاہری بار ویب سائٹ بنے گی ویب سائٹ کے اوپر چیزیں اپلوڈ ہوں گی اس سے تو یقینا کچھ بہتری آئے گی لیکن اس وقت جو جیسا کہ نے بلکل خود ہی کہا کہ وہاں پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے لہور بار کمیٹی روم ہوا تین کے لیے جو بار روم بنا ہے وہ انتہائی تنگ ہو چکا ہے وہاں پر شاید وہ کھڑے ہو کر دس منٹ باگے بعد کرتی ہے اور پر چلی جاتی ہے اور ان کے لیے بڑے مسئلے بیٹھے کی بھی مناسب جگہ موجود مناسب جگہ موجود نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ میں جیہاں صاحب سے ایک سوال کروں گا کہ جوڈیشل کمپلیکس میں جو فیڈرل کورٹس ہیں جو جس طرح این ایف عدالتیں ہیں دوسری عدالتیں ہیں آپ ان کو منتقل کیا وہ اپنی جگہ پر نہیں جائیں گی جوڈیشل کمپلیکس کی جان نہیں چھوڑیں گی دیکھیں عدالتوں کا انتظام بلکل آپ درست فرما رہے ہیں وہاں پر لیکن بکلہ کی سہولت کے لیے یہ بکلہ کا ہمیشہ تھا ایک ڈیمانڈ رہی ہے کہ ہمیں عدالتیں یکجہ کر دیجئے ہمارے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ ہمیں این ایف میں ٹرائل کرنے کے بعد فوری طور پر آ کر سیشن ٹرائل کر سکیں اور سینئر بکلہ عدالتوں کا یکجہ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن وہاں پر سہولیات کا فقدان جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ ایک مناسبات نہیں ہے عدالتیں یکجہ ہونا وکیلوں کو فیسلیٹیشن کے لیے بھی ہیں اور سائلین کو فیسلیٹیشن کے لیے بھی ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ دیکھئے کہ اگر انٹی کرپشن کورٹ جو ہے جی او آر میں اسٹیبلش ہے تو وہاں سے حراست کے پہنچنے تک اور پھر اس کے بعد پکار تک وکیل کے لیے ممکن نہیں لیکن سر اب آپ نے دیکھو ہوگئے کہ وہاں سے ان عدالتوں کو خالی کروایا جا رہا ہے ان کا ریکارڈ منتقل کیا جا رہا ہے اور اس ویسے کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر جو سیشن کورٹ کی پوری عدالتیں ہیں ان کو کافی مسائل کا سامنا ہے یہ مسئلہ صدا سے رہا ہے اور شاید اس مسئلے کو کچھ مسائل پاکستان میں صدا چلنے کے لیے بھی ہوتے ہیں اس کا مضبط آپ نے بھی ہاتھ اٹھا دی نہیں میں عدالتی نظام میں اپنے کردار کی حد تک کبھی آتھ رہی اٹھاؤں گا لیکن جہاں انتظامی ذمہ داری ہیں اس مسئلے کو دیکھیں محمد شپاک ہم نے دیکھا کہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا کہ جیسے تاریخ خان صاحب بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں بہت ساری اچھی پلاننگز کے ساتھ ہی آئے ہیں اپنی سیٹ پر بڑا جمان ہوئے ہیں لیکن جیسے ہی جو ہے وہ کچھ ٹائم گزرتا ہے تو وہ ساری باتیں بھلا دی جاتی ہیں پھر اس کے بعد ووٹرز ناراز نہ ہو جائیں وکلا ناراز نہ ہو جائیں اگلا الیکشن بھی آنا ہے اس چیز پر سارا فوکس ہو جائیں بلکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ جیسے ہی ہزاروں ووٹ لے کر اگر کوئی وکیل صدر یہ سیکٹری بنتا ہے تو اس کی پہلی یہی ہوائش ہوتی ہے ووٹرز ناراز نہ ہو جائیں ماضی میں بھی ہم نے یہی چیزیں دیکھی ہیں لیکن یہاں پر میں یہ نہیں کے سامنے بیٹھے ان کے محالفین بھی ان کی اس بات کی تعریف کرتے ہیں کہ جیہاں تاریخ حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پہلے یہ جو بات کہی ہے کہ اگر وکلا بھی ملویس ہوں گے تو ان کے خلاف بھی کاروائی ہوگی وکلا چیکنگ کروا کے جائیں عدالتوں کے اندر مطلب ہر چیز وہاں سے شروع ہو رہی ہے اگر اب وہ صرف ان دس ہزار بندوں کے صدر نہیں ہیں جنہوں نے ووٹ دیا اب یہ پچیس ہزار وکلا کے صدر ہیں پوری بار کے صدر ہیں اب کیونکہ ایک ادارے کے طور پر انہوں نے اس سسٹم کو چلایا ہے تو یہ ایک یہ چیز رہی ہے ماضی میں اور اس کی وجہ سے کافی مشکلات بھی آئی ہیں سامنے بھی آئی ہیں لیکن اب جیسے الیکشن ہوا تو وہاں پر فائرنگ کا ایک واقعہ ہوا تھا ہوای فائرنگ کا لہور میں بھی فیصلہ باد میں بھی ہوا تھا اس کے فوری بار اگلے روز پنجاب بار کونسل نے ایکشن لیا اور ایکشن لے کے اور کہا کہ چیئرمن الیکشن بورٹ سے کہ اگر تو یہ وکیل ہیں تو ہمیں ان کی نشاندہ ہی کریں اگر یہ کوئی پرائیوٹ لوگ تھے تو ان کا بھی بتائیں ہم ان کے حلاف کاروئی کریں اس کی ابھی انکوئری ہو رہی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وکلا کے اندر کوئی احتسابی نظام موجود نہیں ہے وکلا کے اندر احتسابی نظام موجود ہے جو غلط کرتا ہے اس کو سزا بھگتنی پڑتی ہے اس کے لائسنس محتل ہوتے ہیں لیکن ایک خاص جیسے یہ پی ای سی والا معاملے کے ہم نے بات کی تھی تو وہ معاملہ دو طرفہ معاملہ ہو گیا تھا وہ معاملہ حکومت نے جان بوجھ کر غراب کیا جس کی وجہ سے اصل ملزمان گریفت سے باہر جلے گی اشفاق صاحب میں اس میں آپ کو تھوڑا سا ایڈ کر دوں انتدامیہ میں خود اس وقت بطور سیاسی مجبوری کے مہاں تک ضرور گیا میں کسی تشدد میں شامل نہیں تھا لیکن میں نے یہ دیکھا کہ سات کلومیٹر تک پولیس نے سکارٹ کیا اس وقت کے ایس پی حضرات نے سکارٹ کیا اس وقت کے ایس اچو صاحب موجود تھے سات کلومیٹر کی واق تقریباً ایک گھنٹے سے زیادہ میں ہوئی اور اس سارے پروسس کے اندر پولیس نے کہیں پر کوئی مداخلت نہیں کی وہ ان محرکات کی طرف آج تک نہ انتظامیہ کو تو ہم کہتے رہے انتظامیہ کو تو ہم کہتے رہے کہ انتظامیہ ہمیشہ سوئی رہتی ہے جب پانچ سر سے گزر جاتا ہے تو جانتے ہیں آپ کے کوسنے کا آثر اگر نظر نہیں آئے تو میں پھر سے یہ سمجھتا ہوں آپ ایک مضبوط ترین فورم پر بیٹھی ہیں اور ہم جو ہے وہ آواز سنا سکیں اور ہم باگ باگ سنا سکیں جس نے دو طرفہ موقف دیا جس نے بکلا کا بھی موقف دیا جب بھی بیپر دیا انہوں نے ہمیشہ بکلا نمائندوں سے بھی بات کی اور ڈاکٹرز کے نمائندوں سے بھی بات کی اور یہی ایک طریقہ کار ہے صحافت کا بھی کہ دو طرفہ موقف دیئے بغیر کبھی بھی کوئی خبر جو ہے بات پوری نہیں ہوتی سر ہم بکلا کے حوالے سے بات کرے ہیں کہ ووٹرز نراز نہ ہو جائیں یہ بڑا معاملہ دیکھنے میں آتا ہے آپ ووٹرز کو نراز بھی نہیں کریں گے ان کو منع کے بھی رکھیں گے اپنی بھی منوائیں گے کیا سٹریٹیجی ہوگی دیکھئے ووٹرز کی نرازگی یہ سیاسی معاملات میں تو میں صاف بات بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے جتنے الیکشن لڑ چکے ہیں مجھے میرا بیٹا لاؤ کر رہا ہے مجھے یہ بتانا ہے کہ اس کو میں ایک ایسا محول دے کر یہاں پر جاؤں کہ لوگ اس کو یہ بات کہیں کہ آپ کے والد نے یہ ایک بہتر کام کیا تھا ہمیں یہاں ایک ٹرینڈ سیٹ کرنا ہے کسی نہ کسی کو تو آواز اٹھانی ہے اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں کوئی بہتری کے اقدامات کر سکتا ہوں کسی نہ کسی کو تو آواز اٹھانی ہے پانی کا پہلا کترہ بننا ہی ہے تو پھر بہتری آنا شروع ہو جائے گی مزید کیا دیکھتے ہیں کہ کورٹس میں کس جانب بہتری کی ضرورت ہے دیکھیں جو لہور کی تینوں کچہری ہیں وہاں پر بھی سیکیورٹی کے کوئی انتظامات نہیں ہے وہاں پر بھی کچہری ہیں وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جو مرضی جس طرح مرضی اندر جا سکتا ہے کوئی روکنے والے نہیں ہے جو روکنے والے ہیں وہ یا تو چائے پی رہے ہیں یا اپنے ہشی کپیوں میں مصروف ہیں میں بڑی آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ایک پروگرام ایسا بھی کیجئے جس میں سیکیورٹیز لہور کو بھی بلائیے اور مجھے بھی موقع دیجئے سر ہم نے آپ کو تو پلیٹ فارم دے دیا کہ آپ جو کہنا چاہتے ہیں آپ ان تک اپنی آواز پہنچوا سکتے ہیں میں جلہی انتظامیہ سے یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ دو قدم آگے آ جائیے آپ اپنے دفتروں سے نکل آئیے باہر آپ سیکی ساہب آپ بھی اٹھئے اور دیکھئے آپ کے سب انسپیکٹر جو وہاں ڈیوٹی پر معمور ہیں وہاں کتنے گھنٹے ہیں وہاں پر سپاہیز کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا اور سپاہی کی جرت نہیں ہوتی ان لوگوں کو روکنے کی جو بااثر ہے اور سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اوٹ پریمیسیز کے اندر بلا تمیز چیکنگ ہونی چاہیے اور میں اپنے وکلا بھائیوں سے بھی گودارش کروں گا آپ کے توسط سے اور باہر کے فورم سے بھی کہ اپنی تلاشی دینے میں ہماری کوئی عزت نفس مجرور نہیں ہوتی وہ ہماری حفاظت کے لیے محمد اشفاہ کہ ہم سیکیورٹی کی بارت پر آ گئے ہیں کہ جو بیچارے اہلکار موجود ہوتے ہیں وہ اتنے تھکے ماندے ہوتے ہیں کہ وہ ایک سائیڈ پر کھڑے تماشا نہیں کرتے ہیں ایک قتل بھی ایسا ہوا کہ جس میں وہ سائیڈ پر بھاگ گیا میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جس اہلکار سے کچھ نہیں ہوتا جانا اس کو لاکھے کچھریوں میں تائینات کر دی جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یار اوہ در آٹھ گھنٹے بیٹھے گا سکول سے چائش ہے پیئے گا اپنا کام ڈیوٹی کی ڈیوٹی ہو جائے گی اور کام کا کام ہو جائے گا یعنی جس کی پوسٹنگ کہیں ہی نہیں ہوتی ان کو کچھریوں میں لاکھے تائینات کر دی جاتا ہے حالانکہ سب سے زیادہ سینسٹیف جگہ ہے یہ وہاں پر ججیز ہیں وہاں پر وکل ہیں وہاں پر سائلین ہیں سنگین نویت کے ملزمان وہاں پر پیش ہوتے ہیں اور آپ نے دیکھو کہ کئی مرتبہ ہتھکڑیوں میں جکڑے ملزمان کو مخالف آتے ہیں قتل کر کے چلے جاتے ہیں پولیس والے سے نہ ملزم پکڑا جاتا ہے نہ کوئی اور اگر بعد میں پکڑا بھی جائے تو اس کا ہم نے کیا کرنا ہے اتفاق کرے گے اشفاق صاحب کی observation میل کو درست ہے یہ ابھی پچھلے دنوں بھی کچھری میں ایسا ایک واقعہ ہوا پولیس کو یہ اگزیمپل سیٹ کرنی ہوگی کہ اگر وہاں پر کوئی واقعہ ہوا تو اس پولیس افسر کے خلاف بھی جو سیکیورٹی اپنیور مامور ہے آپ پریشوریز کریں نا سر آپ بات کریں آپ سے فارشات پیجیں ہمیں ہر صورت سیکیورٹی سائی ہے ہم کو سب سے بڑی سفارش یہ کریں کہ اگر آج کے بعد کوٹ پرمیسیز کے اندر کوئی مرڈر ہوا تو آپ اس سیکیورٹی افسر کو اس مرڈر میں مشاورت کے طور پر ملجم کنسیڈر کیجئے گا ٹیک ہو گیا بہت شکریہ محمد اشپاک ہمارے ساتھ موجود رہے کوٹ کی بہتری کے لیے اقدامات کرنے جو آ رہے ہیں ان کی جانب سے وعدے کیے گئے ہیں جو اللہ کرے کہ آنے والے وقت میں وفا ہو جائیں یہاں پر وقت ایک شانٹ بھیگتا پرگیم ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین خبر شامل کریں گے وہ بھی کھیل کے میدان سے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کرکٹ بورٹ کے مابین ایک بہتا تحفہ پاگیا ہے جس کے تحت پاکستان اور بنگلہ دیشی ٹیم پاکستان ہوم گراؤنڈ میں مختلف میچس کھلے گی جس میں دو ٹیسٹ ہیں ایک ونڈے ہے اور تین ٹی ٹونٹی ہیں اور یہ دورہ تین حصوں پر محیط ہوگا پہلا حصہ جو کہ چوبیس جنوری سے آغاز ہوگا تین میچس کھلے جائیں گے شورٹ فارمیٹ فیورٹ فارمیٹ ٹی ٹونٹی میدان سجے کا کذافی سٹیڈیم میں اور لاہور یہ خوب چوکے چھکے بھی دیکھیں گے کتنا اچھا ہے بنگلہ دیش کا پاکستان آنا کھلاریوں کے لیے کتنا بینیفیشل ہوگا ٹیم کے اس وقت کیا حالات ہیں ان تمام معاملات پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عزر زیدی صاحب ہے سابق مینیچ اور پاکستان کرکٹ ٹیم میں سے پرگیم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے نمائن دلاہور نیوز بلال اکیل بلال آپ کو بھی پرگیم میں خوش آمدید کہتے ہیں عزر صاحب بنگلہ دیش کا دورہ پاکستان اور ٹی ٹونٹی فارمیٹ کیسے دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جو کرکٹ کے شاکین ہیں اور پاکستان میں جس طرح کرکٹ کو سمجھا جاتا ہے اور پیار کرتے ہیں کرکٹ سے ہر آدمی خوش ہے اور خاص طور پر ارگنائزر اور ہم جو لوگ کرکٹ چلاتے ہیں جب دیکھیں نا کافی عرصے سے آپ کو پتا ہے اس دورہ کے بارے میں ہو رہا تھا کہ ہوگا نہیں ہوگا ٹیسٹ میچ کلیں گے نہیں کلیں گے وہ کہنا کہ لاس پٹن اور دلیز کہ چلیں انہوں نے کہا اچھی کرکٹ ہو اور پلیئرز کو دیکھیں جب اپنے گراؤنڈ میں موقع ملتا ہے جتنا بھی کسی پلیئر کا ریلیٹیو ہے عزیز ہے دوست ہے بھائی ہے ہر آدم انہ دبائی جا سکتا ہے باہر کے ملکوں میں جاتا ہے یہاں کم اسکم وہ ضرور اپنے کھلاڑی کو انٹرنیشل پلیئرز کو بھی دیکھ لیتا ہے آپ کو پتا ہے کافی لوگ ہمارے کافی اسے علاقے سے ہیں چھوٹے شہروں سے ہیں نیزلینڈ یہ لوگ آئیں گے تو پھر اس سے بلکل ایک قسم کا جو باقی بھی لوگوں کے جانوں میں ہیں کہ شاید انگلیش ٹیم میں نہ آنا چاہیں تو کرکٹ کی بہتری ہی ہے ٹھیک ہے جی ایک امن کا پیغام چاہے گا تو یقینی طور پر جو انگلیش بڑی ٹیمیں ہیں وہ بھی پاکستان کا رخص ضرور کریں گی بلال اکیل شلنکن ٹیم پاکستان آئی اب بنگلہ دیش کی ٹیم آنے والی ہے جب شلنکن ٹیم پاکستان آئی تھی تو کہا جا رہا تھا کہ بی ٹیم ہیں مین پلیئرز شامل نہیں ہیں لیکن وہ بچے آ کر پاکستان کے مین ٹیم کو ہر آ کر چلے گئے اس بار بنگلہ دیش کی مین ٹیم آنے والی ہے؟ جی بنگلہ دیش کی بلکل مین ٹیم آ رہی ہے اور کیونکہ یہ خطوط سے بات شروع ہی تھی جو کہ ایمیلز پر ہوئی ترس کے بات ٹیلیفون اکرابتے ہوئے پھر اس پر بھی بات نہیں بنی تو آخر کار دبائی میں آئی سے ملاقات ہوئی ملاقات میں پھر جو ان کے تحفظات تھے وہ دور کیے گئے جو ان کو کچھ شکوک و شباہت تھے وہ بھی دور کیے گئے اور اب ایک ونڈے ہے تیم ٹی ٹی ہیں دو ٹیسٹ میچز ہیں ایک ٹیسٹ میچ جو ہے وہ پنڈی میں ہوگا ایک ٹیسٹ میچ کراچی میں ہوگا تین ٹی 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 میچز لاہور میں ہوں گے ونڈے بھی کراچی میں ہوگا تو بنگلہ دیش جو ہے وہ ایک اچھی ٹیم سمجھی جاتی ہے اگر دیکھا جائے تو وہ ان کا کمبینیشن بھی بہت اچھا ان کے پاس کچھ پلیئر ایسے ہیں اوڈو ان کا ایک شاکیبول حسن جو کہ ابھی سپورٹ فیکسنگ میں ان کا نام آیا تھا اور ان پر دو سال کی پابندی لگی ہے لیکن ابھی بھی بنگلہ دیش کی ٹیم کو ہمیں آسان حریف نہیں سمجھنا چاہیے اس طرح سے آپ کانٹے کا مقابلہ دیکھیں گا اور خاص طور پر کھلاڑیوں کے لیے بڑی بات ہوتی ہے جب آپ دبائی میں کھیل رہے ہیں وہاں پہ اتنا کراؤڈ نہیں ہوتا تو یہاں پہ پاکستان میں جب میچز ہوتے ہیں تو یہاں پہ اپنا گراؤنڈ ہوتا ہے اپنا کراؤڈ ہوتا ہے تو ایک بڑی خوش آئند بات ہے کہ پاکستان میں سیریز ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی پاکستان میں سیریز ہو رہی ہے خوش آئند بات تو بہت ہے لیکن ازر صاحب میرا آپ سے بھی وہی سوال ہے کہ سری لانکن ٹیم کی بی ٹیم آئی تھی لیکن پاکستان اچھا پرفارم نہیں کر سکی اب بھنگلہ دیش کی اے ٹیم آنے والی ہے پاکستان کی بھی اے ٹیم ہے کیا کارکردگی چل رہی ہے کیا امید ہے از ایک کرکٹ ارگنائزر اور کرکٹ بارڈ میں بھی رہا ہوں اور سمیتا ہوں مانگلہ کو جو بھی ملک بھیجتا ہے کوئی آدمی نہیں کہتا کہ آپ بی ٹیم بھیجیں آپ کمزور پلیئر بھیجیں آپ انفیڈ پلیئر بھیجیں ہر آدمی اپنی بیس ٹیم بھیجیں اب آپ اگر اس کو اس انگل سے لیں کہ کمزور ٹیم آئی اور پاکستان کو اس فارمنٹ میں رہا کے چلی گئی جو پاکستان کا بیس فارمنٹ تھا ہم مصدر کے نمبر ون پہ تھے اس فارمنٹ پہ تو کرکٹ بائی چانس ہے گیم آف انسرٹرنٹی ہے اور رہے گی اور پاکستانی ٹیم تو ہے ہی انسرٹرنٹی ٹیم کا انسرٹرنٹی یہاں آپ کو ٹیم چینجنگ کرنا اگر باہر جب جاتے ہیں سولہ لڑکوں کی ایک ٹیم سناس ہوتی ہے یہاں لوکل یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم لاہور میں بھی میں پاکستان کے ساتھ ٹیم مانی جا رہا ہوں بہت دفعہ تو یہاں جو لوکل میچز ہوتے ہیں اس میں آپ کئی نئے لڑکے ٹیم بلکہ میں تو میرا مشورہ بھی ایسے ہی ہے کہ جہاں آپ اپنے ملک میں ہوں تو وہاں ان لوگوں کو آپ ٹیم کریں جیسے آپ کئی لڑکوں کو آپ اسٹریلیا لے گئے وہ کوئی اتنی اچھی میرے لیا سے اپروچ نہیں تھی کہ آپ پہلے ہی ہاتھ وہ ایسی جگہ پہ جا کے ڈال رہے ہیں کہ وہ بچہ اگر نسیم شہرہ نے وہاں کو اتنی اس کی پرفارمنس نہیں تھی اگر اسی بیس پہ وہ باہر ہوئیاتا تو وہ ہمیشہ کے لیے باہر ہوئیتا نا تو اس کو آکے یہاں اپنے موقع دیا یہاں اس نے آؤٹ کیے آؤٹ کر کے وہ اب اس پوزیشن میں آگیا کہ وہ پاکستان کے بولر میں اس کا نام ہے لیکن ابھی ہمیں کچھ عرصہ ایک ٹیم بنانی چاہیے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے اوپنر کون سے ہیں ہمیں پتا ہونا چاہیے ہمارے فاس بولر کون سے ٹھیک ہے انفیٹ اور ٹیم سے باہر ہونا یہ ایک حصہ ٹیم کا جو ٹیم آگئی وہ بیس ٹیم ہے اس ملک کی اور آپ نے اس کو جیت رہا ہے ابھی ہماری جو کذاپی سٹڈیم کے پیچھ ہے وہ کیا ڈیمان کرتی ہے بیٹنگ بیسٹ ہونے چاہیے یا بولنگ بیسٹ ہونے چاہیے میرا خیال ہے کہ اگر آپ تین سو کر لیں ایک ٹینٹی کے میچ میں بھی یا دھائی سو بھی کر لیں دوسری ٹیم سے کرا لیں بہت تو یہ ہے کہ آپ جتنا کریں مجھے ویسٹ ایلیس کی کچھ باتیں یاد ہیں وہ کہتے ہیں اگر ہم سو پے آؤٹ ہوتے یہ بھی گیم ایسی ہے کہ یہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کرکٹ میں اس دن کی ایٹموسفیر کاؤنٹ کرتا ہے اس دن کی پچ دیو کاؤنٹ کرتا ہے اس دن آپ کی فٹنس کاؤنٹ کرتی ہے اس دن آپ کی لکھ کاؤنٹ کرتی ہے کہ آپ نے یہ کیچھوڑا دس پے تو وہ سو کر گیا پتا ہے اس لیے آپ کو تینوں فارمنٹ میں دیکھیں اب کرکٹ والی وہ بات نہیں جائے ہر کیمرا ہر طرف بھوم رہا ہوتا ہے پتا ہوتا ہے کون بندہ گیم کے پیچھے کس طرح دوڑ ہے اس کیچ لینے کی اس کی پریشن کیا ہے اس نے چوکہ کیوں دی ہے اس نے چکا چوکہ رہا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو تینوں فارمنٹ میں آپ کو ہنڈر پرسنٹ فٹ آپ کریں گے کیونکہ بھنگلہ دیشی بھی ہمارے پیلیر کو سمجھتے ہیں اور وہ ان کی اچھی پرفارمنٹ ہے اور سب سے بڑی بات ہے ان کی بیلنس آئید وہ بیلنس آئید بلال آپ کیا کہیں گے اس وقت پاکستانی ٹیم میں وہ ضرورت کس چیز کی ہے کذافی سٹریڈیم کی پچھ کیا ڈیوانڈ کری ہے ہمارا موسم نمی بہت زیادہ ہے کیا ہے بیٹنگ ہونی چاہیے جی اس میں تو وہی زیدی صاحب والی بات کہ جب آپ کا ٹاوس ہوتا ہے اس کے بعد جو ویدر کنڈیشنز ہوتی ہیں پچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں لیکن پھر بے کچھ پریڈکشن بھی تو ہوتی ہے بیٹنگ ہوتی ہے انٹرنیشنل ہوتی ہے کیونکہ آپ کو پتہ بھی پی اے سل بھی پاکستان میں ہونا ہے جتنا ہائی سکورنگ گیم ہوگی اتنا جو ہے وہ میچ بہتر ہوتا ہے ٹی ٹوینٹی میچز خاص طور پر یہ تین ہو رہے ہیں یہاں پہ تو اس کے لئے جو وکٹ تیار کریں گے کذافی سٹریڈیم کی بیٹنگ ہوتی کیونکہ مجوریٹی جو ٹوینٹی ٹوینٹی فورمٹ ہے اس کے لئے بیٹنگ وکٹ سے تیار کی جاتی ہیں اور اس کے بعد جیسے ٹیسٹ میچز ہیں پنڈی میں کراچی میں تو ان کے حساب سے وہاں کی وکٹ تیار کی جائیں گی اور اگر آپ جس طرح سے کہہ رہی ہیں کہ وہ جو کنڈیشنز اس اس کا ڈپینٹ کرتا ہے آپ کی ویدر پہ اگر آپ کا ویدر اس ٹائم پہ نمی والا ہے تو اس حساب سے آپ کو پھر کس طرح سے وہ ٹاوس ہوگا تو آپ کو پتہ چلے گا آپ کی اس ٹائم کیا کنڈیشنز چل گئی ہیں تو آیا بیٹنگ پہلے کرنی چاہیے یا بالنگ کرنی چاہیے اور دوسرا یہ بات بڑی اچھی ہے کہ جب بھی کوئی انٹرنیشنل ٹیم آتی ہے تو یہ ایک ملک کے لئے بڑی اچھی بات ہوتی ہے اپنے جو نوجوان کھراری ہیں جس طرح زیادی صاحب بھی ایک اپنا مشہور کلب چلاتے رہے ہیں جس میں سے عمران نظیر عبدالرزاق اور بہت سے کرکٹرز ہیں جو ان کے کلب سے کھیل کر نکلے ہیں تو ان کو اس ٹائم پہ موقع ملتا تھا اپنے کلب میں کھیلنے کا اپنی ہوم گراؤنڈ میں کھیلنے کا تو وہ ہی بات ہے کہ ابھی جو ینگ سٹر لڑکے آ رہے ہیں ان کے لئے بہت اچھی بات ہے ان کے لئے ایک چانس ہے کہ جب وہ یہاں پر آ کر کھیلیں گے اپنی ہوم گراؤنڈ میں کھیلیں گے اور اگر بنگلہ دیش کی بات کریں تو وہ ابھی بی پیل کھیل کر آ رہے ہیں وہ بھی اپنی پوری فارم میں ہیں ان کے کھلاڑی بھی اپنی پوری فارم میں ہیں یہاں سے ہماری ٹیم بھی کافی فارم میں ہیں ٹھیک ہے فارم میں ہے زید صاحب بات کریں ہم پلیئرز کے حوالے سے آج تقریباً دوپہر کے وقت 2-3 بجے ٹیم انامس ہو جائے گی آپ کو کیا لگتا ہے کون کون سے پلیئرز ایڈ ہونے کس طرح سے پلیسمنٹ ہونے آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے میرا تجربہ تو یہ کہتا ہے جو بھی ٹیم انامس ہو جائے وہ اب تو سلیکٹر لیکن اپنا بتائیے اپنی سلیکٹر نہیں یہ اچھا رہ سکتا ہے جہاں آپ کو کوئی کسی قسم کی کنفرمیشن ہو پاکستان میں جب ہی لاسٹ ٹیم کھیلی ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس میں سے زیادہ چینجنگ ہوں گی کیونکہ اب اس میں آپ کو اڈوانٹیج یہ ہے کتینوں فارمیٹ کے کرکٹ ہر بندے کو موقع مل سکتا ہے کسی کو ٹنٹی میں ملے گا کسی کو ونڈے میں مل جائے گا تو کسی کو ٹیسٹ میں مل جائے گا تو جتنا ایک پول ہے وہ سارے تیار ہوں گے کسی نہ کسی جگہ موقع مل جائے اور وہ پھر پرفارم کر دیں تو میرے خالے اس وقت جو لاسٹ ٹیم جو بنی تھی بہت کم اس میں میرے خالے چینجنگ کے چانچیز ہیں لیکن کیونکہ اس میں پورے میچیز ہیں آپ سب کو پتا تھا ہوم گراؤنڈ ہے ہوم کراؤڈ ہے ہم نے جیتیں گے سری لنکا ہمیں تینوں میچ رہا کے جائے ٹھیک ہے زیادی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کرکٹ دیوان کی پر ہم بات کر رہے ہیں خذافی سٹوڈیوم کا میدان سجنے والا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سلمان بٹ صاحب ہیں سابق کرکٹر ہیں سلمان پرگر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے سلمان کس طرح سے دیکھتے ہیں بنگلہ دیشی ٹیم پاکستان آنے والی ہے کہ بنگلہ دیش کو پاکستان آنا پڑھا ہے جسنا وہ لوگ پہلے آنا نہیں چاہ رہے تھے بہت اچھا اقتام ہے کرکٹ بورڈ کا کہ انہیں کنوینس کر لیا دوسرا یہ کہ سیریز کافی ایک سائٹنگ ہو سکتی ہے دیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کسا کلتے ہیں کیونکہ بنگلہ دیش ہے پہلے کی طرح کی ٹیم نہیں ہے کافی اچھے مچے جیتے ہیں پاکستان کو بھی سیریز رائی ہے انڈیا کو بھی ساو تککا کو بھی ایک ڈیسن ٹیم ہے اور ان کے ساتھ اچھا کھیلنا پڑے گا ایزی نہیں لے سکتے ٹھیک ہے ایزی نہیں لیا جا سکتا ایک چیلنج ہے جسے جو ہے وہ مشکل سے پورا کرنا جو ہے وہ ضروری ہو جائے گا سلمان پلیئرز کے لیے آپ خود بھی پلیئر رہ چکے ہیں کتنا اہم ہوتا ہے اپنے ہوم گراؤنڈ میں کھلنا بلکل اپنے لوگوں کے سامنے کھلنا اس کا جو مزہ ہی اور ہوتا ہے اس کے اندر جو آپ کو کیلنگ آتی ہیں وہ پاہر کہیں نہیں آسکتی تو یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ ہمارے یہ جو پلیئرز ہیں ان کے آدھے آدھے کریئرز گزر چکے تھے اور یہ بھی تک اب پاکستان نے کھیلے نہیں تھے تو اللہ کا شکر ہے کہ ان کو بھی اور ہمارے لوگوں اور چھوٹے بچے جنہوں نے آگے کھلنا ان کے لیے بڑا ضروری اپنے ایروز کو سامنے دیکھنا یہ ہر لحاظ سے ضروری پاکستان جانسی ہیمارے کی بڑی پاکستان کیا خبار ہیں کون فٹے کون ان فٹے کون آن فٹے کون آؤٹو ماراکستان کو کھلے گا وہ کون آنکستان کیا دیکھ جو کھلے گاں اور دوسرا ہی ہے جو کم کھل رہے ہیں ایلڈکے ہم نے انہوں نے وہ انہیں لڈکوں میں سے اوچھی نہیں چوتھی اور یہ کچھ دفعہ ہماری ہیں جو ہمیں کہ اگر کسی پلیئر کو کھلا ہم اسے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو انفید دکلیر کر دے ہمارے میں گھرس نہیں ہیں کہ بھی آپ کو اپنے پر فارمس میں نہیں کھلا رہے ہیں جو ہمیں کہنا سوئی ہے لیکن جنرل ہی آپ دیکھیں گے پٹی بندو آگیں گے میں بھی کیونکہ ٹیم کے ساتھ رہا ہوں گے سکوچ پتہ ہی ہے سارا کوئی صرف بات یہ ہے کہ دیکھنے پلیئر آتے بھی جاتے ہیں نکلتے بھی ہیں کھلتے بھی ہیں لیکن پھر وہی ہے کہ جو پر فارم کر جائے گا اس کے لئے اندا کے لئے اچھا ہو جائے گا اب یہ چار پانچ بولر یہ ایک ہی سٹائل کے ہیں اچھے ہیں آؤٹ بھی کر سکتے ہیں سرپرائز بھی دے سکتے ہیں لیکن پھر میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے یوں شک کو چانس دیا ہے تو آپ ان کو موقع دیں اگر آپ ان کو ایک بلٹ کریں ٹھیک ابھی تک ہماری بدقسمتی ہے میں آپ کو ہوتا ہوں کہ ایک آدھی سیریز کے پاس ہے کہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پرمنٹ اپنر کون سے ہیں ہمارا ون ڈاؤن کون سے ہے پکا ہمارے نیا گین دو کون سے لوگ کرنے والے ہیں ہمیں بیس ایک سال پہلے آپ کو جب یہ مستاق محمد ہنیو یوکارا کیلتے تھے ہر انسان کا پتا ہوتا تھا کون سے نمبر میں کون آنے والا ہے جی بلکل گئے آپ تمہیں حالا کرکٹ کو سمجھ رہی ہیں کہ ہمیں سب کو پتا ہوتا تھا کہ پانچے نمبر پر کون آتا ہے گا کھٹے پر کون آئے گا کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ نے کوئی لاسٹ آور آئے تو کسی ہٹر کو آپ نے آکے بھیجیا ادھر وائز بڑا دماغ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا تھا تو کوئی اس میں دیکھے نا مورکہ تو گیارہ لوگوں کو ہی ملے اب گیارہ لوگوں میں آپ کون بندہ ایسا ہے کہ جو تینوں کے تینوں میچوں میں پرفارم کر جائے اور اس کے لئے اندہ کے لئے بھی سیلیکٹ ہو اور جاؤ انفٹ کی خبریں ہیں یہ کئی دفعہ بلکل ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو لاسٹ منٹ پر نہیں پتا ہوتا کہ لاسٹ منٹ پر آپ کو رات کو فٹ قرار دے کے ٹیم میں شامل کر دیا جائے ٹھیک ہے بہت شکریہ آزر زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے بلال اکیل پرگیم میں شامل ہونے کا بہت شکریہ بہت اچھا ہونے والا جی چوبیس جنوری کو پہلا میچ کھیلا جائے گا پاکستان اور بنگلہ دیش کی ٹیم کے مابین اور بہت سارے لوگ ابھی سے انتظار کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ ٹک سے مل جائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ سٹیڈیم میں انٹری ہو جائے ان کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انجوائے کرنے والے ہیں لیکن اس کے ساتھ انتظامیہ کے لیے ایک بہت بڑا اس وقت چیلنج ہے کیونکہ سیف سٹی کے جو کیمرے ہم نے دیکھے کہ بہت سارے کیمرے شہر کے خراب ہیں سکیورٹی ریسک بہت بڑھ گیا ہے جب انٹرنیشنل پریئرز پاکستان میں آئیں گے لاہور جیسے کذافی سٹیڈیم میں آئیں گے تو پھر ان کو سکیورٹی فراہ فراہم کرنا جو ہے وہ مین گول ہوگا تو ظلائیم تظامیہ کے لیے مہتوی صحت کے لیے متعلقہ اداروں کے لیے سکیورٹی داروں کے لیے ایک بہت بڑا چالنج ہے کہ فول پروپ سکیورٹی بھی فراہم کرنی ہے اور لوگوں کو مشکلات سے بچاتے ہوئے ان کو سٹیڈیم پر پہنچوانا بھی ہے اور معاملات کو ٹھیک بھی رکھنا ہے امید کی جا سکتی ہے جی بہترین میدان سجے گا اور بہترین میچز دیکھنے کو ملے گے اور اس کے ساتھ پاکستانی ٹ فراہم کر جائے گی تو وہ ہر وقت تنکیت کا نشانہ بناتا ہے لیکن ان در لانگ رن دیکھیں رسپیکٹ اس سے کیا ہوتی ہے اس کی ویالیو آج میں نے ان انکل کی اگزیمپل دی تو یہ دیکھیں آپ کو اچھے لفظوں میں یاد کیا جاتا ہے اسی طرح جھوٹ کی بات کر رہے تھے کہ جھوٹ بدقسمتی عماری ہے کہ سب سے پہلے میں نے جسا کہ بچوں کی گرومنگ گھروں میں ہوتی ہے ہم لوگ رشتوں میں آپس کے رلیشنشپس میں ہی جھوٹ بولتے ہیں بہت بہن بھائیوں سے جھوٹ بولتے ہیں بہت بہ اکھر کسی scale جاتی ہے جنی طرح اچھے بڑی ایک اکیزیمپل دی جاتی ہے و میں بھی ڈسکس کرتا ہوتا ہوں کہ آپ بچے سے پہلے جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں کہ بیٹا کوئی باہر آیا تو ان ان سے کوئی انکل گھر میں نہیں ہے اب بہر نہیں ہے تو بچے ادھر سے ہی سیکھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ بڑی اچھی بات ہے اس میں کوئی براہی نہیں ہے اسی ترنہ پھر کچھ اور چیزیں ہیں سفائی نیٹنے جیسے کہتے ہیں اب سفائی کو دو چیزوں میں دیکھیں اگ اگر آپ کسی کے گھر جاتے ہیں کسی کے آفیس جاتے ہیں اور اگر آپ کو صاف ستھر انوارمنٹ ملتا ہے نیٹن کی ملتا ہے پوزیٹیو وائبز آتی ہیں آپ پوزیٹیو وائبز آتی ہیں آپ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں لیکن اگر آپ کسی کے گھر گیا ہیں کسی کے آفیس گیا ہیں وہاں پر بیٹھنے کی چیر بھی صاف نہیں ہے ڈسٹ ہر جگہ پڑی بھی ہے کچھرا پڑا ہے آپ اپنے گھر میں کچھرا نہیں پھینگنا چاہتے ہیں تو وہ صفائی ایک تو باہر کی صفائی دوسرا باطن بحثیت مسلم ہمیں اپنے اندر کی صفائی کرنے کی بھی بہت ضروریت ہے اس کے لئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر نبی نے بڑی پیارا ہمیں کتاب دے دی قرآن پاک ہی اگر ہم تلاوت کریں روز تھوڑا سا بھی پڑھیں آپ دو آیتیں بھی پڑھیں صبح اوٹ کے دعا بھی کریں آپ پھر نماز کی پابندی کریں تو خود بخود آپ کی صفائی ایمان تازہ ہوتا رہتا ہے تو یہ بہت ضروری ہے آپ کو اندر باطن کی بھی صفائی کرنے کی ضرورت ہے آپ کو اپنے انوائرمنٹ کو بھی کلین کرنے کی ضرورت ہے آپ صاف کپڑ پینے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بہت مہنگے کپڑے پینے ہیں میں یہ نہیں کہہتا کہ آپ بہت برینڈڈ چیزیں ہیں صفائی کی بات ہو آپ کا امپریشن اچھا پڑتا ہے آپ کے بچے کہیں بھی جائیں گے صاف سترا صاف امپریشن اگلے پہ اچھا پڑے گا آپ کے بچے بھی بھی سیکھتے ہیں اگر آپ ان کو بچپن سے عادت ڈالیں گے تو وہ ایک پوسٹیوٹی ڈیولپ ہوتی ہے عادت میں آپ چھوٹی چھوٹی ایج میں بچوں کو سکھانا چکا دیں جیسے کہ بچوں نے شاور لیا تو وہ اپنے واشن کو خود وائپ آؤٹ کر دیں اپنے رنگ کی خود ہلکی پھروٹی ڈسکیں کریں یعنی چھوٹی چھوٹی عادتیں ہیں جنھیں بچوں میں چھوٹے ہوتے سے ڈیولپ کریں گے تو جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے جائیں گے نہ صرف ان کا کردار پختہ ہو جائے گا بلکہ ان کی جو اچھی عادتیں ہیں وہ پوسٹیوٹی میں تبدیل ہو جائیں گے اس معاملے پر ہم مزید بھی بات کریں گے لیکن ابھی آپ کو ایک دلچسپ خبر کی کہانی بتاتے ہیں اور دکھائیں گے بیس سال پرانا برگر جو آج بھی اپنی اصلحالت میں موجود ہے کہاں پر ہے کس کے پاس ہے یہ بھی آپ کے ساتھ ڈیٹیل سکیئر کرتے ہیں جی امریکی ریاست اٹھا کے رہائششوی ڈیویڈ نے بیس سال پرانا برگر دکھا کر سب کو حیران کر دیا ہے کیونکہ یہ برگر دیکھنے میں آج بھی ایسا ہی لگ رہا ہے جیسا وہ خریدتے وقت تھا ڈیویڈ کے مطابق یہ برگر ساتھ جرائی انیس سو نینے آنوے کو کسی پریزنٹیشن میں اس طوال کے لیے خریدا گیا تھا ڈیویڈ نے کہا کہ وہ اس برگر کو اپنے کوٹ کی جیب میں رکھ کر بھول گئے تھے جس کے بعد یہ برگر کئی سالوں تک ان کے کوٹ کی جیب میں ہی پڑا رہا امریکی شخص نے بتایا کہ دوہزار تیرہ میں انہیں کئی سالوں بعد اپنی کوٹ کی جیب سے یہ برگر ملا تو وہ اسے دیکھ کر حیران ہو گئے ڈیویڈ کا کہنا تھا کہ یہ برگر دیکھنے میں بلکل ویسا ہی تھا جیسا انہوں نے اسے خریدا تھا جبکہ برگر سے کسی کارڈ بورڈ جیسی بدبو آ رہی تھی بزرگ شہری کا مزید کہنا تھا کہ انہوں نے اس برگر کو اب محفوظ کر کے رکھ لیا ہے اس سے قبل آنٹاریو سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے اس ہی طرح کا تجربہ کیا تھا جس میں انہوں نے برگر اور چپس کو چھ سال بعد دوہزار انیس میں آن لائن فروخت کیا تھا اور وہ بھی اپنی اصل حالت میں موجود تھا آپ نے دلچسپ خبر کی کہانی جوان لی ہے علی بن زاہد صاحب سے دوبارہ سے بات کرتے ہیں زاہد صاحب بچپن سے عادتیں ڈیویلپ نہیں ہوئیں اب بچے بڑے ہو گئے ہر چیز کا نیگٹیف پہلو دیکھ رہے ہیں بہت ساری اچھائیاں موجود ہیں لیکن پھر بھی نیگٹیف دیکھ رہے ہیں اب دیکھیں کچھ چیزیں مزید ہمیں خیال اس چیز کے رکھنا چاہیے کہ آپ کی کمپنی کیسی ہے جس طرح میں نے پہلے فشت مارکٹ کی مسائل دی اور فلا مارکٹ کی مسائل دی آپ اپنے دوستوں سے بہت کچھ سیکھیں آپ کے دوستوں میں ہوتے بیٹھتے ہیں دیکھیں ایک پوزٹیف کمپیٹیشن ہوتا ہے جیسا کہ آرمی میں ہوتا ہے پی ایم اے میں ہوتا ہے آپ کے ہاں پوزٹیف کمپیٹیشن ہے وہ در رہ کے وہ ریس کرنا سیکھتے ہیں وہ آگے جانا سیکھتے ہیں وہ کمپیٹ کرنا سیکھتے ہیں یا کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالیج ہے یا پاکستان کے اچھے ادارے ہیں گورمنٹ کالیج لاہور اور اچھے جتنے اچھا سکول ہے کوئی تو اگر پوزٹیویٹی وہاں سے ڈیولپ ہوگی کہ آپ کا انوارمنٹ پھر کیسا ہے جس میں آپ کی دوستیاں بہت اہم ہوتی ہیں بینگ پیرنٹس آپ کو یہ چاہیے جو آپ کے بچے ہیں سپیچلی جو میڈل ایجنز میں ہیں این ایج گروپ ہیں ان کی دوستیاں کیسے ہیں اس کا مطلب ہے پیرنٹس کو خاص طور پر دوستوں پر بھی نظر رکھنی چاہیے ہیں بلکل رکھنی چاہیے جی یہ بہت ضروری ہے اور آج کل کا سوشل میڈیا کی وجہ سے بچوں کا انٹریکشن اتنا تیز ہو گیا پوری دنیا سے پیرنٹس کو اویرنس ہونی چاہیے کہ ان کے بچے کہاں پر انٹریک کر رہے ہیں اگر وہ فیس بک یوز کر رہے ہیں تو کن دوست ان کے دوستوں کی ہیں اس میں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ موڈرنائزیشن کی طرف جا رہے ہیں اس نام تو ہمیشہ سے بہت موڈرن مذہب ہے وہ عورت کو یہ حقوق اپنی ہے اسانیہ بانتا ہے موڈرنائزیشن کا یہ مطلب یہ ہے کہ بیگاڑ کی طرف آپ چاہیں آپ ان کو ہر فیسیلیٹی دیکھیں کہتے ہیں نا کلائنٹس ہونے کا نوالہ لیکن رکھیں شیئر کی نگاہ شیئر کی نگاہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہوتا یہ کہ بچوں کو فیسیلیٹیز کے نام پر ہر چیز پروائیڈ کر دی جاتی ہے لیکن پیرنٹس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ بچے کس طرف جا رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں میں بہت سال پرانی ایک مثال دیتا ہمیں پاکستان میں تھا میں بہت سال پاکستان کی اسلام بات پرنڈی اور مارکٹ کے بڑے اچھے اچھے سکولوں میں میں اپلائے اچھے لیولز میں پروفیشن ہیں تو میں ایک ادھر اچھے انٹرنیشنل سکول میں اپلاتا تھا جہاں پر ڈالرز میں فیس لی جاتی تھی ٹھیک اراؤنڈ ڈائن ڈائن ڈالرز یا اسے بانہ چودہ سال پرانی بات ہے اب اس سکول میں بچے کون پڑھتے تھے اچھے فیملی کے بچے اور امیر بی بچے اور مجھے آج میں بیٹے سے نبید رہے ہیں اب اس سکول میںیے سمجھے آج میں بھیکیا ہے اب اس نے انگلیشنل کے لیے بات چاہتے ہیں میرے واقعایا ہے مجھے بانے Ricker بچے ہیں کہ میں دو دفعوں میں نے اپنی دا روبری ہوئی اور میارے لوڈے کے لیے لے گئے بچے کو دیکھتے ہیں بچے کوئی تو بچے کوئی جواب بیٹا تم اسے کیا تو بچہ کہتا ہے جی میں نے ایسے کہا بس غلطی ہو جائے تو بچہ نے سوری کیا اس کے بعد پرنٹ ریلاکس ہو کے کہتا ہے چھنے آئے لگتا ہے اب بات ختم ہوگی تو اب یہ بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے بچوں کو ہر فیسلیٹی دے لیکن شیر کی نیر اگر رکھیں دوسرا میں اس پروفیشن میں ہوں جو پرائیوٹیزیشن جو زیادہ بہت زیادہ ہوگی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ پرائیوٹ سکول بہت بہت اچھی ہیں بہت کنٹیبیوٹ کر رہے ہیں لیکن انفرچنیٹی کچھ ایسے سکول بھی ضرور ہوں گے کچھ ایسے ادارے بھی ہیں ہر پروفیشن میں ہوسپیٹل بھی ہیں جہاں پہ ایکسپلائیٹیشن بہت زیادہ ہے اب یہ ادارے جو ہیں ایسے تو بھرمار ہے پاکستان میں کیا لاہور میں کیا ہر جوگہ پر جہاں پر بچوں کو ان کے بنیادی حقوق نے مل رہے ہیں ان بیچاروں کے پاس فرنیچر بھی نہیں ہے وہ بیٹھ کے زمین پر پڑھتے ہیں مزید بھی اس معاملے پر ہم نے بات کرنی ہے لیکن ابھی آپ کو بتائیں گے ایک اور خبر جو کہ دلچسپ ہے وہ یہ آئی ہے کہ کاغذ سے بنی خوبصورت وکس تیسی ٹوپیاں پیش کی گئی ہیں جس کے بارے میں آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کاغذ سے وک بنانا کوئی عام بات نہیں ہے جیسا کہ آپ یہ ٹی وی سکرین پر پکچرز بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن ایک یوکرینی جوڑا سفید کاغذ استعمال کرتے ہوئے ترہ ترہ کی وکس اور ٹوپیاں تیار کرتے ہیں جو اپنی ظاہری خوبصورتی کے علاوہ اپنی باریک ترین ڈیٹیلز کی وجہ سے خوب مشہور ہیں کوئی بھی ٹوپیاں وک بنانے سے پہلے وہ کاغذ پر اس کا سکیچ بناتے ہیں اور پھر اسے مدد نظر رکھتے ہوئے کاغذ کو مطلوبہ انداز میں مور سے چھلا جاتے ہیں بعض دفعہ یہ دونوں میاں بیوی اپنے کام میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ کھانا پینا تک پھول جاتے ہیں یہ وکس اگرچہ بہت مہنگی ہیں لیکن دنیا بھر کے شوکین مزاج لوگ انہیں بھی مو مانگے داموں خرید رہے ہیں یہ یکرانی نیاد جوڑا ہے جس کا تعلق روس سے ہے پچھلے کئی سالوں سے کاغذ کو وکس جیسی خوبصورت ٹوپیوں میں تبدیل کر کے انہیں فیروخت کر رہا ہے اور سوشل میڈیا پر جب یہ پکچرز وائرل ہوتی ہیں تو دیکھنے والے حیران بھی ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خوب جو ہیں وہ ان کی ستائش بھی کرتے ہیں آپ نے دلچسپ قبر کی کہانی جوان لیے علی بن زاہد صاحب دیکھنے والوں کو کیا پیغام دے گیا اپنے کوشش کریں کہ آپ سچ بولیں پنکچل ہو آپ کے کم نہیں اچھی ہونی چاہیے آپ اچھی کتابیں پڑھیں ٹھیک ہے آپ ایسی حیبٹ سے ایڈاپٹ کریں جس سے بچے بھی آپ سے سیکھیں جس لکہ ہم کرتے ہیں جیسے کہ ہم کرٹیسائز بہت کرتے ہیں جیسے کہ یہ گورنمنٹ آئی ہے پیشلی گورنمنٹ پر کرٹیسائز کر رہے ہیں ایک گورنمنٹ جو پوزیشن ہے اس گورنمنٹ پر کرٹیسائز کر رہے ہیں ہر گورنمنٹ کے کچھ نہ کچھ اچھے کام ہوئے ہیں تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا جاتے جاتے آپ سنیں گے اولڈی کولڈی ٹریک اللہ سن کے باہنے